حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلونجی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ہیلڈی لائف سٹائل دینے جا رہے ہیں اور آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے کوئی سٹائل پر ملیں گی کہ جس میں آپ کو بچوں کو ڈیپ فرائی چیزیں نہیں دینے پڑے گی یہ بچوں کے بیسٹ لنچ باکس ہیں تیری سادگی پہ مرتا ہوں یہ ہے فطرت کا حسن تیری سادگی پہ مرتا ہوں یہ ہے فطرت کا حسن میرے لئے خود کو سنوارہ کرے نہ کوئی کیسا لگا شہر آپ نے مسٹ بتانے اور آج کی ریسپی انجوائے کرنی ہے ہائی ایوریوان اسلام علیکم شینہ کے چینل پہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے رمضان بھی بہت اچھا گزر گیا شکر اللہ پاکہ رب کریم کا بہت شکر ہے اور رب کریم کا اتنا شکر ہے کہ عید بھی بہت اچھی گزر گی اور عیدی بھی بہت زیادہ ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ اور عید جو ہوتی ہے عید الفطر تو گزارنے کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے کیونکہ رمضان آپ نے روزے رکھے ہوتے ہیں روزوں والی عید جو ہوتی اس کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے اور جو بکرہ عید ہوتی اس کا اپنا مزا ہوتا ہے تو چھولو ہم آج کی ریسپی جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں بہت مزے کی ریسپی ہے آج کی آج کی ریسپی کا نمہ ہے بریڈ پاسٹیز اور بریڈ پاسٹیز بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا سپائس چاہیے اس کے لیے ہاف اف ٹی سپون ہم نے ہر چیز لیے سوٹ لیے ریڈ چیلی لیے اور بلیک پیپر لیے تھوڑا سا چارڈ مسالہ لیے اور اجوائن لیے اجوائن تو مست مست آپ نے انکلوڈ کرنی ہے ہر چیز جو ہے ہم نے ہاف اف ٹی سپون لیا ہے اور اس کے لیے جو ہمارا کیم ہے وہ دو سو گرام ہے آپ دو سو گرام سے لیسپی لے سکتے ہیں اگر آپ بڑوں کے لیے یہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ پان سے چھے گریڈ مرچری اس طرح سے بریڈ کٹ کر کے رکھ لیں تو پھر جو آپ کی جو پاسٹیز ہیں وہ بہت مزے کی کرسپی اور کراری کراری بنیں گی اور آپ کو بہت مزا آئے گا یہ ٹی ٹائم کے لیے بھی ہے پارٹی کے لیے بھی ہے عید کے لیے بھی ہے اگر برڈے ہے تو اس کے لیے بھی ہے بہت زبدست ہیں ایک یہ ہے کہ برڈ پہلے سے بنی ہوتی ہے پھر اس ریسپی کو بنانا ایزی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ میدہ لیں اور اس کی ڈو بنائیں پھر اس کو آپ میرینٹ کرنے کے لیے ٹو آرز کے لیے رکھیں تو کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے تو اگر آپ برڈ کی اس طرح سے پاسٹیز بنائیں تو آپ بہت انجوائے کریں گے بہت ڈیلیشیس ریسپی ہے پانچ سے چھے اس طرح سے گریڈ مرچری اپنے بری کٹ کر لینے اور ایک اونین ہم نے لیا ہے میڈیم سائز کا اور اس کو بھی تھوڑا سا باریک باریک اپنے اس طرح سے کٹ کر لینے ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے لسن کا اس طرح سے پیسٹ اس میں صرف لسن جائے گا دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا کوکنگ آئل آپ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں ہم موسٹلی جو ہے آلیو آئل یہ یوز کرتے ہیں ابھی اس میں کیمہ انکلوڈ کریں گے جب کیمہ انکلوڈ کر لیا پھر اس کی بنائی کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے اور پھر ساری سپائس جو آپ کو بتائیں وہ آپ انکلوڈ کریں گے اور ایک ہینڈ فل بر کے اس طرح سے آپ گرین بینز لیں گے گرین بینز لے کے پھر وہ آپ اس میں انکلوڈ کر دیں گے تو جب اچھے سے سارا تھوڑا سا پانی اس میں انکلوڈ کیا تھا لائکہ ہاف کو تاکہ جو کیمہ وہ بھی اچھی طرح سے بھی گر جائے تو اس کے بعد جب پانی اس کا اچھا سا مکسر آپ کا ریڈی ہو جائے پھر اس میں اپنے گرین بینز اس طرح سے ڈال دینا ہے پھر اس آپ نے جو ایک اونین کوٹ کیا تھا وہ آپ نے ڈال دینا ہے اور آلو آپ نے دو لینے ہیں میڈیم سائز کے اور ان کو اس طرح سے بری کوٹ کر ان کو بوائل کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ ان کو بوائل کر کر لیں گے تو وہ بہت مزے کی طرح سے رہی ہے کھڑا کھڑا آپ کا آلو رہے گا کے پھر آپ نے اینڈ کی اس میں آلو انکلود کر دینے 나온 اور آلو کے ساتھ اپنے اینڈ پہ برکوئے اپنے ایجوائن ڈال دیا ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اونین بھی ڈال دیا گرین بینز بن لیا پھر اینڈ پہ آپ آجوائن ڈال دیں گے تو پھر اچھی طرح سے آپ کا نیچ سے ریڈی ہو جائے گا تو پھر آپ اس میں چیزیں انکلود کریں گے مشاءاللہ ہمhatرتز اور بہت مزے کی سٹفنگ جو ہے ریڈی ہو چکی ہے گرین چیلی جو ہم ایڈ کریں یہ بڑوں کے لیے اور جو سیپلٹ ہے وہ بچوں کے لیے ہے یہ بچوں کے لیے ہے بچوں کے لیے جو سیپلٹ ہم نے کیما نکالا ہے یہاں پہ آپ ان کو پراتھے میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں یا سینڈویچ میں بھی یا ریپ دے سکتے ہیں یا بریڈ میں ویسے بھی لگا کے دے سکتے ہیں آپ کے پاس مینی آپشن ہیں اور اس طرح سے ہم نے چیز لی ہینڈ فول صرف ایک ڈالنی ہے سٹفنگ جب اچھے سے آپ کی تھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد اس میں آپ نے ریڈ فلیکس ڈالنے ہیں کیونکہ ریڈ فلیکس جو ہیں ان کو تھوڑا پرومینٹ میں رکھنا ہے اور ایک ہینڈ فول آپ نے اس طرح سے کیبیش جو ہے بری کٹ کر کے وہ ڈالنی ہے اور مشروع ایڈ کرنے ہیں ہینڈ فول مشروع کیونکہ میرے بچے لائک کرتے ہیں تو اس لیے میں موسٹی سٹفنگ میں اس کو یوز کرتی ہیں ضرور اور میں اس طرح سے ان کو واش کر کے ڈرائی کر کے پھر اس کو ان کو سوتے کر کے فریز کر لیتی ہوں بریڈ کے ایسے سلائس لیں گے آپ چار لے لیں چھے لے لیں آٹھ لے لیں جتنی آپ کی فیملی ہے اس حساب سے آپ کو فور سائیڈ کی جو ساری کٹ کر دیں اور میک شور کر لیں کہ آپ کے جو بریڈ کے سلائس ہیں وہ سارے برابر برابر کی پورے ہونے چاہیے ہیں بریڈ کا جو ایک ایک سلائس ہے اس کو آپ لیں گے اور رولنگ پین کے ساتھ آپ اس طرح سے تھوڑا سا اس کو دبا دے لیں گے تاکہ تھوڑی سی آپ کی بریڈ باریک ہو جائے کیونکہ آپ کی بریڈ جتنی باریک ہوگی اتنی ہی آسانی کے ساتھ آپس میں وہ جڑ جائے گی تو اس طرح سے جو فور سائیڈ ہیں اس پہ آپ ایک ایک لیں گے اس میں تھوڑا سا سالٹ اور بلیک پیپر ڈالیں گے ڈال کے تیس طرح بریش کے ساتھ آپ فور سائیڈز جو ہیں بریڈ کی کور کریں گے تو کور کر کے جو میڈل والا سائیڈ ہے اس پہ آپ جو آپ نے سٹفنگ بنائی ہے اس کو آپ ڈالیں گے تو پھر آپ کی جو سائیڈز ہوتی ہیں ان کو اوپر لگا کے کور کر کے تو ان کو بند کرنا اور ان کو سیل پیک کرنا بہت ایزی ہوگا بریڈ کے میڈل والے پارٹ میں اس طرح سے جو بنائی ہوئی سٹفنگ ہے وہ آپ اس طرح سے ڈالیں گے ڈالنے کے بعد آپ رولنگ پن کے ساتھ جو اس کے ایج سائیڈ ہے اس پہ تھوڑا سا دبا دیں گے اس طرح سے دبا دیکھو آپ ان کو بند کریں گے اگر آپ کو یہ ایزی نہیں لگے تو پھر ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اس طرح سے بھی پھر آپ اس کو دبا دیکھے تو بند کر سکتے ہیں کس طرح اچھی طرح سے آپ ان کو سیل پیک کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اس طرح سے بھی اس کو سیل پیک کر سکتے ہیں اپنے بریٹ کے جو آپ اس طرح سے پاسٹیز بنا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ دبا دے کے کریں تو آپ کا بہت اچھے سیل پیک ہو جائیں گے پھر نائف لے کے اس کے میڈل میں دو دو اس طرح سے کٹ لگا دیں کیونکہ کٹ لگانے کے بعد آپ اس طرح سے جو ایک ہے اچھی طرح سے آپ سپریڈ کریں گے اچھی طرح سے نائس لی کیونکہ اس کے ساتھ جب آپ بیک کریں گے تو بیکنگ ٹائم پھر آپ کا جو کلر ہوگا گولڈن براؤن ہوگا جو کہ بہت مزے کا ہوگا اور کرسپی سا ہوگا اور جو گیس ماک ہے آپ نے سکس رکھنا ہے اور یہ جو ریسپی ہے 200 گرام جو ہم نے آپ کو چکن بتایا یہ 8 سے 10 بریڈ پیس کے لیے ہے پاسٹیز کے اوپر جو آپ نے اینڈ پہ اس طرح سے کٹ ایک بار تھوڑے سے اور پرومیننٹ کر دیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو سٹفنگ اندر تک گرم ہوگی اور بہت کرسپی سے آپ کی اس طرح سے جو نو پاسٹیز ریڈی ہوں گے اینڈ پہ آپ نے ایگ لگایا تھا تو ایگ کی اوپر آپ اس طرح سے کلونجی لگا دیں اور کلونجی لگا کے تو اس طرح سے کوئی بھی چیز آپ پیٹیز بنا لیں پاسٹیز بنا لیں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کلونجی جو ہے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کلونجی کو آپ اپنی لائف میں شامر رکھا کچھ مزے کی انفرمیشن ہے جو میں اپنے ویلوگ کے بلکل اینڈ پہ آپ کے لئے چھوڑنی کی رولنگ پین کیا ہوتا ہے اور سٹفنگ کیا ہوتا ہے سٹفنگ میں کون کو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور کلونجی کے کیا بینیفیٹس ہیں اور آپ اس کو صبح مارننگ میں کھا سکتے ہیں یا نہیں اور ایک دن میں کتنا کھانا چاہیے جہادہ کہ میرا اپنا خیال ہے کہ کلونجی جو آپ صرف تین سے پانچ دانے کھانے چاہیے ایوری ڈے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں بلیڈ پیشر جو آپ کا پھر لو بھی ہو سکتا ہے جس کو کہتے ہیں بی پی لو بھی ہو سکتا ہے اور اس لئے بیٹر ہے کہ ہر چیز اگر آپ کوئی بھی اپنی لائف میں شامل کریں تو اس کو اعتدال کے ساتھ کریں جس کو کہتے ہیں میانہ روی کے ساتھ اگر آپ کوئی چیز بھی میانہ روی کے ساتھ کریں گے تو پھر اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے اور بہت اچھی اچھی سی آپ کے ساتھ جو میں نے یہ انفرمیشن شیئر کی ہے ہوپ سو پسند کریں گے اور آج کی جو ہم نے بریڈ پاسٹیز بنائیں گے آپ یہ بھی جنہوں لائک کریں گے ریسپی پسند آئے تو لائک مسٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بلکل بھی نہیں بولنا نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ فی امان اللہ